اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج میں آپ لوگ کو ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کے لیے ایک بلیچ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی سستی اور بہت ہی فیکٹیو ہے بہت امیزی اس کے رزرٹس ہیں آپ اس کو فل بوڈی پہ بھی پلائے کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو فیس پہ یوز نہیں کرنا اس بلیچ کو یعنی کہ نیک سے لے کے فل بوڈی پہ آپ اس کو پلائے کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہاں پہ کوئی بھی سوپ لے لیں بیوٹی سوپ رام لینا لکس لے سکتے ہیں یا ڈاو میں یہاں پہ ڈاو سوپ یوز کر رہی ہوں ڈاو سوپ میرا یہ پرانے والا پڑا ہوا پہلے اس کو یوز کر لیں گے اور ساتھ میں پنک والا یہ جو نیو میں لیا ہے اس کو بھی پہلے میں اس کو گریٹ کر رہنا میں اسی طرح نا دو تین مہینوں کے لیے کٹھا بنا کے رکھ لیتی ہوں پھر اس کو ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا مہینے میں آپ نے آٹھ دفعہ اس کو یوز کرنا اس بلیچ کو اتنے امیزنگ ریزلٹس ہیں اگر برائیٹ ٹو بھی ہیں اگر آپ کی شادہ کر میں شادی کیا فنکشن ہے تو آپ اس بلیچ کو ایک دفعہ بنائیے گا دو سے تین مہینے لگاتار آپ کے ہاتھ اور پاؤں برائیٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ اکیلی بلیچ نے ریزلٹس میں دینا آپ نے ہوم ریمیڈیز بھی ٹرائے کرنی ہے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کے لیے اس سے پھر آپ لوگوں کا کلر جو ہے اور زیادہ فیر ہوگا اب ہم اس کو بنا لیے میں نے سابون کو گریٹ کر کے اچھی طرح بنا کے اس کو رکھ لینا اسی طرح اس کے بعد ایک چمر سابون لے لینا ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کو بنانے کا طریقہ بتا رہی میں کس طرح نینا میں کٹھا اس طرح چیزیں مگا کرنا سٹاک میں رکھ لیتی ہوں اب ہم نے ہارڈوجین پروکسائیڈ دو چمچ اس کے یوز کرنا جو گریٹ ویڈی بوٹل ہوتی ہے اس کے دو چمچ لینا ہے اور جو وائٹ ویڈی بوٹل ہے اس کا ہم نے ایک چمچ لینا وہ امونیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ان تیروں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہارڈوجین پروکسائیڈ امونیا جو اپنے سے میں شامل کیا اور سابون کا جو ایک چمر شامل کیا ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا تاکہ وہ بریچ کی کنسسٹنسی میں ہر جائے دیکھیں میں نے ساری کٹھی جو نا اسی طرح مگواہ کے یوز کر لیتی ہوں جب کوئی فنکشن وغیرہ آتا ہے یہ دیکھیں پورا بوکس امونیا کا اور پوری جو ہے وہ ہارڈوجین پروکسائیڈ کے وہ گرین والی بوتل ہے اب ساری طرح اچھی طرح مکس کر لیے اس طرح کی کنسسٹنسی میں جائے جھاک جھاک سی بن جائے گی اب ہم نے اس کو ہاتھوں اور پاؤں کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ نیک پہ جہاں جہاں آپ لوگ کے ہے نا کہ ڈاک ڈاک ایریا ہے جہاں ٹیننگ ہو گئی ہے تو آپ اس پہ اچھی طرح اپلائے کر لیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے پندرہ ملٹ کے بعد واش کر رہا پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا اگر زیادہ رکھیں گے تو پھر سکین کا کلر جو بلیک ہونے کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے وہ ریکٹ کرنا شروع ہو جائے گی اچھی طرح اپلائے کر لینا اس کے ساتھ آپ نے جو میری اکسر چینل کے اوپر نا کافی ہوم ریمیڈز بھی ہیں ہینڈل فیٹ فائٹنگ کے لیے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ یوز کر رہے ہیں پھر آپ لوگ کو اس کے ڈبل بینیفٹ ملیں گے ٹھیک ہے اس طر اپنے لگا کے اس کو پندرہ منٹ بعد آپ نے واش کر لینا ہے ہفتے میں آپ نے دو دفعہ یوز کرنا مہینے میں آٹھ دفعہ استعمال کرنا بہت ہی امیزنگ ہزارٹس ہیں یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے ہو گئے ہیں اب میں آپ لوگوں کو اس کو لگا کے دو کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تب تک آپ نے ویڈیو کو لیکن نہیں کیا اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہاں میں اپنے ہاتھوں پاؤں کو واش کر لیا ہے آپ لوگ ازارٹس دیکھ سکتے ہیں اتنے امیزنگ ازارٹس ہیں واضح فرق نظر آتا کہ ہمارے ہاتھ ماؤں سے کافی ہاتھ تک میل کچھ ایل اتر چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں امید کرتا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کون کون اس کو پہلے یوز کرتا تھا یا کس کس نے پہلے دفاع یہ ویڈیو دیکھئی ہے اللہ حافظ